مال و دولت کی وجہ سے ضرور فرقاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من فاتت حسولات العصر فقعنما وطرہ اہلو وو مالو عصر کا وقت گزر گیا اور اس نے نہیں پڑی اس کو فوت کی کہتے کہ اس سے عصر کی نماز فوت ہو گئی تو یہ فوت کی ویسے نہیں ہوتی یا کسی جان کا خیال ہوگا یا مال کا ہوگا اللہ کے رسول کہتے دونوں تباہ ورباد ہوگئے وہ خاندان بھی ڈوبے گا وہ مال بھی ڈوبے گا توب استغفراللہ استغفراللہ حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا تھا مال کی دعا کراتا تھا آپ نے کہا کہ مال تو بہت پریشان کرے گا بہتر یہ ہے کہ آپ مسائب چھیلے حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اولا کے پاک پیغمبر تھے پیغمبروں کے سردار و تاجدار تھے اس نے کہا کہ نہیں آپ نے دعا فرمائی مال اتنا بڑھ گیا کہ پھر نماز میں بھی نہیں آتا تھا اور مدینہ منورہ سے بھی باہر جلا گیا حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حالقہ سالبہ سالبہ بن حاتب نام دو اس کا حاتب بن ابھی بلتا علاہ دائل ناحق مفسرین سے اقتلاط ہو رہا ہے جس کا ذکر سور ممتحنم ہے وہ اور ہے اور پھر زکاة خیرات لے کے آتا تھا لیکن ربو وقر صدیق نے کہا کہ ہم کون ہو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمتوں کے ساتھ آئے تھے وہ انہوں نے نہیں مانا اور حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ آئے ہے تو جلاد کو کہا ویدہ کھوڑا رہا کچھو سر ہو گو دیسے انگردن نراز میں خلق رپوئی ہو یا دیرے سختی ہو گئے تو پھر سختی پوئے گے ایک پھر شکل مک کیا ہی نہ کیا ہو گو حضرت عثمان ذرا نرم تھے کریم رحیم تھے اور انہوں نے کہا اللہ کی رحمت بس بس آ رہے ہیں اس کو معاف کر دیا لیکن عثمان پر جو اعتراضات ہوئے ہیں متعین عثمان جسے کہتے ہیں ان میں ایک باتی بھی کہ سال ابا کو معاف کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور باس کہتے ہیں معاف نہیں کیا تھا عثمان خاموش ہو گئے جتنا ڈانٹنا تھا تنبیہ کرنی تھی وہ تو پہلے ہی ہو چکی تھی آدمی کیا کرے اچھے اچھے لوگوں کو تنبیہ کرنی پڑتی یہ بات میں دکھ ہوتا ہے یہ نہیں کہ ہم نے کسی کو کچھ کہا بس ہم بڑے بادشاہ ہو گئے نا 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 پہلے ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ ہماری تعلیم کا نقص ہے ہمارے سمجھانے اور طریقہ سلی کا غلط ہے ہمیں اپنے اوپر بھی افسوس کرنا ہے دوسرے درجے میں ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ اس نے قبول نہیں کاش کے نصیت قبول کر لیتے اور اچھے ہو جاتے ہیں